بارس کا موسم آ چکا اور بارس کے موسم میں بہت ہی اچھا لگتا ہے آلو اور پیاس کے پکوڑے یہاں پر ہم آپ کے لئے ایک نئے ریسیپی لے کے آئے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر بارس میں بہت انجھوکی ہے تو مند ہے کہ ہم یہاں پر پکوڑے بنائیں اور یہ ریسیپی جب ہم بنا کر تیار کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہیں اس ریسیپی کو آپ کے شاہد شیئر کریں جب ہم آپ کے ساتھ بہت ہی نئے ریسیپی لے کے ہیں جو کہ بہت زیادہ پیشٹی اور یمی بن کر تیار ہوتے ہیں آج ہم بنائیں گے آلو اور پیاس کے پکوڑے یہ بہت ہی الگ ریسیپی ہے اور بہت آسانی ساتھ یہ ریسیپی کو بنا کر سکتے ہیں اور اس ریسیپی کو آپ اپنی فیملی ساتھ انجوئی کریے گا جو بہت ہی مزہ آتی ہیں کھانے میں یہ ریسیپی کو میں نے اپنی فیملی ساتھ انجوئی کیا ہے تو آپ بھی انجوئی کریے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ویلکم ٹو مائے چینل ویڈاوز چین میں آپ کا سواگت ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک باول رکھا اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پر دو کٹولی بیسان اور بیسان میں ہم یہاں پر پانی ڈالیں گے لیکن جب ہم پانی ڈالیں گے تو بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور اس طریقے سے اس کو ہم چلاتے جائیں گے یہاں پر جو ہمارا بیسان ہے سب سے زیادہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہوا بڑھنا ہے پھول طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بیسان میں ہوا بڑھنے کے بعد یہ جو ہمارے پکوڑے بنیں گے بہت زیادہ سوپٹ بن کر تیار ہوں گے اور بہت ہی آسانی سے آپ اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بیسان کم لگ رہا تھا کیونکہ جب بارس کی موسم بھی بنا کر تیار کریں گے تو پکوڑے کم پڑ جائیں گے یہاں پر ہمیں بیسان تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر دیا ہے اور بیسان ایڈ کے اب اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیا ہم نے اور اس طریقے سے سکم چلاتے رہیں گے آپ یہاں پر زیادہ کی دیکھیں پانچ نٹ کنٹینیو سے اس طریقے سے چلائیں اور چلانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ جو ہمارے بیسان کا کلر ہے یہ پھول طریقے سے چینج ہو جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ جو ہمارے بیسان کا کلر ہے یہ پورا طریقے سے چینج ہو چکا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا اور کامنٹ میں میں ضرور بتانے کی آلو اور پیاس کے پکوڑے کیسے بنے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے بیسن کا کلار گی ابھی پورا طریقے سے چینج ہو چکا ہے اس میں پورا طریقے سے ہاں پر ہم نے بھر دیا اس طریقے سے اس طریقے سے اگر آپ چلاتے رہیں گے اگر آپ اسے اس طریقے چلائیں گے تو ایک ہی سائیڈ میں چلاتے رہے گے اس سے واپس سے دوسرے سائیڈ میں بلکل بھی مت گھومائیے گا تو آپ کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا ڈال دیں گے اپنے کیس کے کورننگ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے ہلدی پورڈر اس کے کلر بہت اچھا ہے گا اور اس کو ہم واپس سے چلاتے رہیں گے اور چلانے بعد اس کو کیا کریں گے پانس منٹ کے اس کو ہم سائیڈ کر دیتے ہیں تو اس ایک ساتھ میں ہمیں دس ہاری مرچ لے لیں گے اس کا ڈنٹھل سائیڈ کر دیں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے بہت باریں اسے ہم کٹنگ کر لیں گے ایک ایک مرچ لے کے اس طریقے سے ساری مرچ کو ہم کٹنگ کر لیں گے اور دیکھتے دیکھتے جو ہماری مرچ ہے یہ پور کریکے سے کٹنگ ہو چکی ہیں تو آپ اپنے پر اپنے ٹیسٹ کے کورننگ میری مرچ ایڈ کریے گا اگر آپ اس پر سے کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ ایڈ کریے گا نہیں تو کم اڈال سکتے ہیں اس ایک ساتھ میں تھوڑا سا اس میں یہاں پر ادرک کو کوٹ کر رکھاتا اور اس ایک ساتھ میں تھوڑا سا لیسن کو بھی کوٹ کر رکھاتا ڈال دیں گے ہر ایمیش کو بھی ڈال دیں گے اس ایک ساتھ میں یہاں پر ہم ایک پیاس لے لیں گے اس کو اس طریقے سے تھوڑے سے موٹے موٹے کٹنگ کریں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد اس کو بھی ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد ان ساری چیزوں کو پھول طریقے سے اچھے چلا لیں گے ملا دیں گے لینے کے بعد سائٹ کر دیں گے اور یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ ایک مسالہ بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دستہ رکھنے کے بعد اس میں آجہ سے مزیرہ ڈال دیں گے تھوڑی سے اس میں کاری میرے ڈال دیں گے تھوڑی سے آجہ کی شco丽یں گے اور یہ بھی اس میں دو سے تین ذائن لان میرے ڈال دیں گے اس مسالہ کو اچھے سا یہاں پر کر لیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھی ہمارا پور طریقے سے تیار ہوا چکا ہے مسالے کو بھی ڈال دیں گے اور ڈالنے پرکھروڑ کو اچھے چھلا لیں گے میلا لیں گے اس کو اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا یہاں پر پکوڑے بنانے والا پیچ ہے یہ پول طریقے سے تیار ہو چکا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں اور بھی ڈالیں گے کبر میں پیاس تو ڈال دی آلو تو بھی یہاں پر میں ڈالا نہیں تھی ہمیں جو نیرین سائز سے آلو لے لیے تھے جس کا ہمیں سلطہ الگ کرنے وقت اس طریقے سے ہم یہاں پر قدوکس کر لیں گے یہاں پر تھوڑے سی نیرین رکھیں گے بہت زیادہ بارک میں کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہم یہاں پر قدوکس کرنے کے بعد اس کو سیدھا ہم پانی میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کو اچھے سے واش کر دیں گے واش کرنے والا اس کا پورا پانی اس طریقے سے ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں گے اور نکالنے والا سیدھا اس کو ہم بیتن میں ایڈ کر دیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے شوواش کرنے کے بعد ایک ایک اس طریقے سے اس کے جو لچھے ہیں پھول طریقے سے نکل چکے ہیں ابھی کیا کریں گے اس کو آلو کو ڈالنے گا اچھے سے پھول طریقے سے ملا کر تیار کریں گے تاکہ جو ہمارے پکوڑیں آلو اور پیچھ کے بلکل صوفت بنیں گے تو یہاں پر پھول طریقے سیار ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں کچھ باقی ہے تو یہاں پر ہم نے کڑھائی میں تیر رکھا تھا گرم کرنے کے یہ تھوڑا سیل چمل مرالنے کے بعد اس میں تھوڑا سن ڈال دیں گے ہنگ اور ہنگ ڈالنے کے بعد اس کو پھول کر کے اسے واپس سے ملیں گے اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں ہم ایٹ کر دیں گے یہاں پر بہت زیادہ نہیں ایٹ کریں گے تھوڑا سیٹ کریں گے ایک چھوٹکی اس میں شوڈا جو خانے والا شوڈا ہوتا اس کو ایٹ کر دیں گے اب ہمارے جو پیازہ اور آلو کے پکوڑے بنانے والا بیسن ہے یہ پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہے ابھی کیا کہنا سیدھا اس کو چلتے ہیں فرائے کرنے کے لیے تو یہاں پر کیا کہنا پکوڑے کو فرائے کرنا ہے تو تیل ہمارا پور طریقے سے گرم ہے ایک اکر کے سارے پکوڑے اس میں ہم ڈال دیں گے جتنے ہمارے کڑھائی میں آ جائیں گے اتنے ہم پکوڑے اس میں ڈال دیں گے لیکن ایک بار میں جو ہمارے پکوڑے ہیں پوری طریقے سے فرائے بھی نہیں کرنا ہے اسے ایک بار میں کیوال دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے کچھ اس طریقے سے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پکوڑے ہیں کتنے زیادہ پھولے ہوئے ہیں بہت زیادہ پھولے اور سوپٹ بن کر تیار ہوئے ہیں بہت زیادہ کیسٹی بھی بنیں گے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کتنے زیادہ کیسٹی بھی بنیں گے آگے چل کے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے پوری طریقے سے اچھے سے گھما کر فرائے کرنا ہے اس طریقے سے ہم چلاتے رہیں گے اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا چینل کو سسکرائب کر کے جائے گا اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو آپ اپنے فرنڈ اور فرامل میں ضرور سے ضرور شیئر کرنا آپ یہاں پر دیکھ سکتے جو ہمارے پکوڑے ہیں اس کو کیا کریں گے اس کو ہم ایک لیٹ میں نکال لیں گے لیکن آپ یہ مس سوچیں گے جو ہمارے پکوڑے یہ پوری طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے ابھی پکوڑوں کو اور بھی زیادہ فرائے کرنا ہے کیونکہ اسے پوری طریقے سے ہمیں یہاں پر کرسپی بنانا ہے تو یہاں پر ہم نے دو دو مٹ فرائے کر کے اس کو ہم نکال لیں گے تھنڈا کر لیں گے آپ کیا کریں گے جو ہمارے پکوڑے بہت زیادہ فلے ہیں یہ ہیں ہمارے موں کے سائز کا بہت زیادہ کریسپی بن کر تیار ہوتے ہیں ہمارے جو پکوڑے ہیں اور ان کا جو خانے کا سواد ہوتا ہے یہ بھی بہت زیادہ سو گنا بڑھ جاتا ہے تو یہ صحیح کیسے آپ چلاتے رہیں گے اور آپ چلانے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پکوڑے ہیں ان کا کلر پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہے اور ہائی فلیم پر اس کو انہیں واپس سے دو میٹھ میں فرائی کر گیا اور دو میٹھ میں یہ واپس سے پوری طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پکوڑیں ہیں کتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں تو میں یہاں پر دو بار میں فرائی کیا ہم جو اس سے پہلے کیا تھے دوسری دو بار میں بھی فرائے کرنا ہے اب یہاں پ ہمارے آپ کا پکوڑے ہیں جو ہماری آلو اور پیاز کے پکوڑے ہیں یہ پوری طریقے سے فرائی ہو چکے اس کو ہمارے نے نکال examine کے ساتھ اکپنے میں پوری طریقے سے بہت زیادہ انجوئیا ہے اب یہاں پر ہم آپ کو توڑ کے دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر جو ہمارے پکوڑیں کتنے زیادہ سوپت ہیں بہت زیادہ سوپت اور بہت زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں جتنے یہ باہر سے کرسپی ہیں اتنے ہی اندر سے سوپت ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ ہی ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کرے کے جائے گا اور کمیٹ میں میں ضرور بتانا ہمارے آلو اور پیاستے پکوڑیں آپ کو کیسے لگیں ہیں پھر ملیں گے نئے ویڈیو سا زبتے کے لئے خدا حافظ اپنا بہت بہت خیال لگنا